ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ورزش جو ہے سٹریس کو انزائیٹی کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے کئی طرح کی ورزشیں ہوتی ہیں اب ہی ہم ایک ایک ایکسرسائز کریں گے جو آپ کو انرجی اور توانائی دے گی نمبر ایک کمر درد آپ کا ختم کرے گی جس جس کو تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو جلدی تھک جاتے ہیں وہ ٹھیک کرے گی آپ کا کنسٹریشن لیول بہتر کرے گی ریڈی ہیں کورس کے چھوڑ دیں اس وقت آپ سمجھیں کہ آپ کلاس روم میں ہیں اپنا سکول کے دور میں ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں گے یہ یوگا کی ایک ایک ایکسرسائز ہے اسے ہم کورا کہتے ہیں پہلے دیکھیں گے آپ مجھے اس کے بعد خود دیکھیں گے کرنے کی کوشش کریں گے آپ لیٹ کے نیچے دونوں ہاتھ اپنے شولٹرز کے باہر تقریبا چھے انج سے ایک فٹ تک باہر رکھیں گے رائٹ یہاں پہ آپ اپنا ازاد بند بانتے ہیں ناف کہلے آپ ناف تک کا حصہ آپ کا زمین کے ساتھ لگا رہے گا اوپر رکھتے جائیں گے کمر ایسے سیدھی ہوتی جائے گی اور آنکھیں نیچے نہیں ہوگی آنکھوں کی ڈائریکشن اپورٹنٹ ہے ساتھ آنکھیں اوپر رہیں گی سانس کھینچتے پہ جائیں گے روک کے رکھیں گے سانس بتاتا ہوں کتنی دیر پھر سانس چھوڑتے بھی نیچے آئیں گے صرف پانچ دفعہ اس کی ترتیب ہے ون ٹو ون ٹو ون ٹو کا مطلب یہ ہے جتنے سیکنڈ میں آپ سانس اندر کھینچیں گے اس سے دگنا سیکنڈ روک کے رکھیں گے مثال کے طور پہ میں نے سانس اندر کھینچا میرے خیال میں پانچ سیکنڈ تو میں نے دس سیکنڈ تک سانس کو روک کے رکھنا ہے اس کے بعد اگلے پانچ سیکنڈ میں نیچے جاتے میں سانس ریلیز کر رہا ہوں اب میرا پیٹ بلکل سانس سے خالی ہے تو دس سیکنڈ تک اسے بلکل سانس سے خالی رہنے دینا ہے اور گال کو مسیدہ نہیں گال کو لگا دینا ہے نکل سے یہ ایک ہو گیا پھر تبارہ صرف پانچ مرتبہ اگر آپ روزانہ تین چار مرتبہ کریں گے ایک تو ابھی کریں گے جب تک میرے ساتھ ہے تین دین روز ایک دفعہ تو کریں گے صرف دن میں تین چار دفعہ جب موقع ملے گا آپ یہ کرتے ہیں تو گارنٹی کے ساتھ ایک ہفتے کے بعد آپ اپنے اندر ایک تو توالہ ہی زیادہ محسوس کریں گے انرجی آپ فٹ ہے ہمیں صبح اٹھ کے کریں گے بہر تک فٹ ہیں کلولے کے بعد اٹھیں گے کریں گے سوتے میں کریں گے انرجی دیول بہت ٹھیک رہے گا نمبر دو جن کی زیادہ کام کی وجہ سے وہ بیٹھ کے آپ لوگ جھکے کام کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کا وہ کمر دکھتی ہے سارا آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد آپ کا وہ کمر درد بھی ختم ہو جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا پھر مجھے اپنے دعائیں بھی دینی ہے کریں تاکہ میں آپ کی کریکشن کراتا ہوں جس جس کی غلطی ہو رہی ہے میں ٹھیک کرواتا جاؤں ادھر کریں گے میں دیکھ سکوں گا اگر آٹھ آٹھ دہ سس بندے یہاں پہ کریں گے میں غلطیاں بھی ٹھیک کروا دوں گا ساتھ ساتھ کندوں سے تھوڑا ہاتھ باہر نکال لیں اور تھوڑا سا یہاں 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 پہلے بیچ پورا ہو جائے جی جی اٹھئے جی شہباز سر اوپر آنکھیں اوپر آنکھیں بالکل اوپر دیکھیں اور اوپ اٹھائے آپ کو نہیں نہیں ٹانگیں جما کے رکھیں گے یہ یوں پر اٹھائیں اٹھے 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 یس اوپر گردر اوپر سر اوپر شہباز اوپر اوکے اب نکی جاتے جائیں گے سانس بالکل خال نہیں کر دیں گے اور سانس لینا نہیں ہے نکی جا کے گال لگائیں گے نیچے زمین پہ تقریباً دس سیکنڈ یہاں پر رہیں گے جب آپ سمجھیں کہ آپ کے ٹائم ہو گیا پورا پھر آپ اٹھنا شروع کریں گے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اسی وقت آپ کو کچھ اس میں سے کیا ٹھیک ٹھیک فیلنگ ہونی چاہیے ٹانکیں بھی اٹھا دیں آپ نے تو ناف زمین پر لگی رہے گی ناف ناف ہم پنجابی میں تنی کہتے ہیں وہ ناف زمین پر لگی رہے گی ہم آئے کمر میں جی اس کے بعد نیچے پھر اوپر گئے پانچ دفعہ کرنا ہے مولانا صاحب پیاروں کو نکے سے پنجوں کو یوں پنجوں کو یوں ان کے بھی پنجے درہ ٹھیک کروا دیجئے گا جی پانچ دفعہ ہو جائے تو جگہ دے دیں اگلے بیچ کو ٹھیک ہو گیا جی اگلا بیچ جی جو گلتیاں کروائی ہیں یہ گلتیاں دوبارہ نہیں ہونی جائے ٹھیک کروائی ہیں جو اگلا بیچ آپ نہیں آپ ہسیں گے بھی آپ یہ ہوگا نہیں جی اوپر دکھیں گے اوپر دکھیں گے یہ پنجے لڈائیاں سے پنجے لڈائیں یہ پنجے لڈائیں ان کے پنجے لڈائیں ہاں پنجے لڈائیں یہ پنجے لڈائیں نہیں کیسے ایسے لڈائیں لڈائیں پنجے لڈائیں یوں پنجے لڈائیں پنجے لڈائیں پنجے لڈائیں جی کریں پھر دوبارہ اوپر جائیں اتنا کھینچے ہیں جتنا میکسیمم کنجائش ہے کور کی اوپر کھینچے کھینچے اوپر اوپر دیکھیں آنکھیں اوپر آنکھیں بلکل اوپر سب کی آنکھیں اوپر سر اٹھا کے جئے نیچے اور سانس بلکل لاؤ پیٹ میں سانس بلکل نہیں ہونا چاہیے